اسلام علیکم آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارہ کا دمدار اور جوڑ دار دماغے دار بلاغ کہ ہماری بیلکنی گندی ہے ابھی یہ صاف ہو جائیں گی پہلے گندی بیلکنی دکھاتی ہے پھر کہتی ہے ہم اسے صاف کر دیئے ہم صاف کرنے والے ہم صاف کر دیں گے اور پھر فوراں سے یہ دوسرا کلیپ دکھاتی ہے جس میں بیلکنی ایک دم صاف ستری اور کارپیڈ بچھا ہوا پٹارہ کبھی کر کے بھی دکھا دیا کر اتنی تو کوئی کام چور عورت ہے اتنی کام چور عورت ہے کہ نوکروں سے کام کرواتی ہے اور دکھاتی ہے تب تو بولتی ہے ہم نے کر دیا ہم نے کر دیا سیدھے بولنا کہ رمضان نے کر دیا نیتہ نے کر دی کاثر نے کر دی گھنچو نے کر دیا ان کو کریڈٹ دینے کے لیے تیرے ہمت نہیں ہوتی ہے موت آتی ہے تیرے کو جو کام کرتا ہے ہم کر کے خود کو کریڈٹ دینا ضروری ہے مطلب اتنی کام چور عورت ہے باپ رے باپ اور ایک بات نہیں سمجھ آتی ہے بھائی دیکھو جو گارٹننگ کرتے وہ لوگ پروپر دکھاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے یہ عورت اپنی بیلکنی کو پورا جنگل بنائی ہے پاگلوں کی طرح پورے گھر کو جنگل بنانے پر تلی ہوئی ہے اور پھر ایک ایک گملہ دکھانا ایک ایک فلاور دکھانا ارے بھائی ایک تو اکیلی دنیا میں نہیں ہے جس نے اتنے سارے پودے لگائی ہے مطلب پودے لگائی ہے اتنے سارے تو کوئی بھی نہیں لگاتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے تُنہیں تو پاگلوں کی طرح لگائی ہے جبکہ تجھے دیکھ ریک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے تو تجھے پودوں کو دیکھنے کا شوق ہے کچھ نہیں ہے صرف اور صرف تجھے چاہیے کلیب بناوں دوسروں کو کاپی کروں اس کے لیے تُنہیں یہ جنگل بنا کے رکھی ہے اتنا پاگل کوئی نہیں ہوتا جتنا تو ہوئی پڑی ہے یہ اتنے سارے پودے لگا کے ایسے کوئی نہیں کرتا ہے اور یہ کیا کرتی ہے بیلکنی میں جاتی ہے کہ گملوں کے اندر یہ کیمرہ ڈال ڈال کے تقریباً یہ پانچ دس منٹ کا ویڈیو تو وہیں بنا لیتی ہے پھر لوگوں کو جلن اتنی ہوتی ہے کہ اس کو ویوز کیوں نہیں آرہے یہ والا انسان اس کے ویوز کھا رہا ہے وہ رشتے دار ویوز کھا رہا ہے بھائی تم لوگ دیکھو تو صحیح نا کہ اس کا کانٹینڈ کتنا اچھا ہے پودوں کے اندر ہی وہ دس منٹ گجار دیتی ہے پھر تم لوگوں کو اس چیز کی جلن کہ اس کو ویوز نہیں آرہے جاہیل عورت کو اور مصطفہ کو بول رہی ہے اپن دونے نے میچنگ پہنے ہیں ارے پاپا نے بھی میچنگ پہنے ہیں بڑا ایسان کی تو گونچو کے ساتھ میچنگ پہنے کے شرم تو تجھے آتی نہیں ہے میچنگ میچنگ تو ایسے کرتی ہے کہ پوچھنے کی بات نہیں ہے لیکن اس میں بھی یہ ہے نا دوسروں کو کوپی کرتی ہے یہ میچنگ میچنگ کا جو بھی بلاغر کرتا ہے نا یہ اس کو دیکھ کے کوپی کرتی ہے بے شرم کہیں کی اچھا اس نے نا کل مہندی لگائی اس کے اندر اس نے اس لکھی تھی تو یہ بول رہی تھی کہ میں نے نا گونچو کا نام بھی تو ایسے آتا ہے اگر گونچو کا نام بول دیتی تو ایجاز یا کوئی اور تیرا یار ناراض ہو جاتا چلو کوئی اور کیا ناراض ہوتا لیکن ایجاز ضرور ناراض ہو جاتا ہے ایجاز کا تو تو لکھ نہیں سکتی لیکن گونچو کا ایس سے تو آتا ہے لیکن اس نے وہاں پہ یہ بولی کہ میں نے میرا ایس لکی ہوں گونچو کا سب جنہیں پوچھ رہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے وائٹ کپڑے کیوں پہنتی ہے ویسے تو وائٹ کلر سوچ میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جاہل ہو رہت ہے اندر جو انڈر کارڈمنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور کلر کا پہنتی ہے اور جان بوچ کے وائٹ پہنتی ہے تاکہ لوگوں کو نجار آئیے چیز اسی گندی ہے ویسے آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ رمضان کے ساتھ میں اس کی ٹیوننگ کتنی اچھی ہو رہی ہے رمضان اس سے جب بات کرتا ہے تو کتنا خوش رہتا ہے کتنا ہستا ہے اور ہمیشہ پیٹارہ کے آس پاس میں آپ لوگوں کو نجار آتا ہوگا اس چیز کے اوپر بھی جرور دھیان دینا اچھا وہاں پہ جب یہ چاکو کا جب رمضان فروٹ کٹنگ کرنے کے لیے چاکو لے کے کھڑا تھا تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کتنے چاکو اٹھا ہے تو رمضان کا اٹیٹیوٹ دیکھا آپ لوگوں نے ایسا لگ رہا تھا پتا نہیں کتنا گھل مل گیا اس کے ساتھ میں اور گھر میں وہاں پہ کوئی بھی نہیں نجار آ رہا تھا صرف یہ اور رمضان تھے باقی کوئی بھی نہیں تھا میرے خیال سے باقی سب گھر میں سے نکل گئے تھے اور یہ رمضان کے ساتھ میں گھر کے اندر تھی سوچنے علی بات ہے نہیں ویسے پیٹارہ پہ بڑا ہی جلم ہوا تھا اس نے بتائی تھی کہ ہزبین سپورٹ نہیں کرتا ہزبینڈ اچھا نہیں ہے ہزبینڈ تو کاؤسر کو پیار کرتا ہے ہزبینڈ کبھی بھی اس کو پیار نہیں کیا اس کو سپورٹ نہیں کیا اتنی ساری باتیں اس نے بولی تھی اور اب جو اس کے ویڈیو میں نجر آتا ہے کہ اس کا ہزبینڈ پکوڑے تل رہا ہوتا ہے چکن ٹکا بنا رہا ہوتا ہے چکن فرائے کر رہا ہوتا ہے اس کو جھولا دے رہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھے کاؤسر کو لے کے اکیلے گھنٹے ہوئے کاؤسر کو جھولا دیتے ہوئے کسر کو اس کے جیسا یہاں وہاں لے کے بٹکتے ہوئے کبھی بھی نہیں لیکن پٹارا کے ساتھ میں ہر وہ کام وہ کرتا ہے جو کہ اس کو پسند ہے پٹارا کو جو پٹارا چاہتی ہے کہ اس کا husband اس کی اتنی care کرے اس کے آگے پیچھے دوں ملا کے پھرے اور وہ ویسا گھومتا ہے بھائی پھر بھی یہ کیا بولتی تھی کہ بھائی گھونچو اس کو پیار نہیں کرتا دیکھ لو گھونچو کس کو جھولا دے رہا ہوتا ہے جھولے میں بیٹھی ہوتی ہے گھونچو جھولا دے رہا ہوتا ہے اور یہ بولتی ہے کہ گھونچو اس سے پیار نہیں کرتا لانا تے پٹارا تیرے جھوٹ کے اوپر اچھا ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ سب جنہیں وہ جھولے میں بیٹھتے ہیں اور پٹارا کا اور گھونچو کا وجن مجھے نہیں لگتا اتنا یہ ہوگا سیم ٹو سیم ہی وجن ہے تو گھونچو کو کیوں نہیں بٹھاتی ہے یہ جھولے میں اب یہاں پہ لوگ یہی بولیں گے نا کہ اس کا وجن جادہ ہے اس کے لئے وہ نہیں بیٹھتا ہوگا تو ایک بات بتانا وہ جو فوڈ مساج کی مشین آئی تھی اس میں سبھی انہیں پیہ ڈالے کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گھونچو نے اس میں پیہ ڈالا اور پٹارا ناکروں میں اور خود میں فرق رکھتی ہے اس کو لگتا ہے میں کوئی مہارانی ہوں اور ناکر تو ناکر ہے اس کے لیے یہ گھونچو کو صرف یہ ساری چیزوں کے لیے تو اچھے ریکٹنگ کرواتی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ گھونچو کو کوئی کبٹ نہیں دی ہوئی ہے گھونچو کا کوئی کبٹ نہیں ہے کوئی کمرہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے گھونچو نے تھوڑے کپڑے تیبہ کے کبارٹ میں تو تھوڑے مصطفیٰ کے کبارٹ میں ایسے کر کے دکھا دیا تھا کہ اس نے رکھا ہے تو سمجھ نہیں آتا مجھے کہ گھونچو کو جب کچھ دینا ہوتا ہے جیسے فوٹ مساج مشین دیکھو آپ لوگ یا جھولا دیکھو ہو یا ایسی بہت ساری چیزیں تو وہ سب جگہ پہ گھونچو بلکل بھی نہیں نظر آتا ہے جیسے کہ نئے کپڑے خود کے لیے بنایا جاتے تو گھونچو کے لیے نہیں بنایا جاتے چاہے پھر وہ میٹ اپ کے لیے ہو رمضان کے لیے ہو یا کہیں گھومنے جانے کے لیے ہو یہ سب چیزوں کا اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو صاف نظر آتا ہے کہ گھونچو ہے نا اس کا ہزبینڈ نہیں ہے یہ صرف اور صرف اس کا ڈرائیور کی طور پہ اس نے رکھی ہوئی ہے اور صرف اور صرف دکھاوا کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہاں گھونچو میرا ہزبینڈ اور میرے ہزبینڈ کی نا سیکنڈ میریج ہوئی ہے یہ ڈراما دکھانے کے لیے صرف اتنے گھونچو کو اپنے پاس رکھی ہے ورنہ گھونچو اس کا ہزبینڈ نہیں ہے ہر طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اس کا ہزبینڈ نہیں ہے اور سب سے بڑا پروف تو یہ ہے کہ یہ پورا جب سے یہ فیمس ہوئی ہے بدنامے جمانہ ہوئی ہے نا تب سے آج تک کہ یہ ایک بات کو جرور مینشن کرتی ہے کہ میں گھونچو کے ساتھ نہیں سو رہی ہوں میں گھونچو کے کمرے میں نہیں سو رہی ہوں گھونچو سے بیڑ والا رشتہ میرا نہیں ہے یہ بات یہ جرور مینشن کرتی ہے آپ لوگوں نے بھی دھیان دیا ہوگا باقی اب بات کرتے ہیں اس کی دعوت کے اوپر کہ اس نے افتار کروائی اس نے کیا لکھی اپنے تھمنیل ٹائٹل پہ دو سو لوگوں کو اس نے افتار کروائی لیکن سیونٹی ایٹی ایٹی فائیو لوگ تھے بس اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھا اور اگر افتار یہ اس طرح سے دعوت کرواتی نا تو اس میں عورتیں بھی ہوتی بچے بھی ہوتے لیکن کوئی بھی نہیں تھا صاف نجر آرہا تھا کہ کہیں سے نہ آدمیوں کو گاڑی میں بھر کے لے کر آئے ہیں اور ان کو افتار کر آیا جا رہا ہے دکھاوے کے لیے کانٹینٹ بنانے کے لیے کیونکہ سبھی سلمہ کی آج کل بڑی تاریفیں کر رہے ہیں آج کل کیا پورا رمضان اس کی تاریفیں ہوئی ہے کہ وہ بندی کتنے لوگوں کو افتار کے لیے گھر سے پکا کے لے کے جاتی ہے ایک تو یہ باقی دوسرے بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہے وہ لوگ بھی افتار کی دعوتیں کروا رہے ہیں اتنی زیادہ کروا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے ان کی بھی بڑی تاریفیں ہو رہی ہے تو یہ سارا کود دیکھ کے یہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہے نا اس کو تو کافی کرنا ہی کرنا ہے تو اس نے کافی کرنے کے لیے دعوت رکھی جس کے اندر صرف اور صرف افسی لوگ تھے اور پھر آجو باجو کے پتہ نہیں کوئی ایک دو مدور یا پتہ نہیں کوئی آ گیا تھا تو وہ بھی اس نے بول کے سنا دی کہ بھئی آجو باجو میں مدور کام کر رہے تھے تو ہم نے ان کو بھی بلا کے کھلائی بڑا حیثان کی باقی یہ گھر سے نکلتے ٹائم پہ اس نے کیا بولی کہ ہم نے وہاں پہ زردہ اور پلاو بنوا دیئے فروٹ اور شربت تو ہم ہاتھ سے کٹیں گے ہاتھ سے بنائیں گے صرف زردہ اور پلاو بنوا دیئے پیٹھارا پہلی بات تو مین فروٹ اور یہ نہیں ہوتا شربت نہیں ہوتا مین ہے نا کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ تری اوقات کے حساب سے صرف پلاو اور زردہ تھا وہ بھی تونے نہیں بنوائی تھی کیس جو ہے نا تیرے ساتھ میں سشٹر کیس والی سشٹر اس نے بنوائی تھی مین دیکھو جیسے کہ میں نے اپنی لائب میں بھی بولی تھی مین ہوتی ہے مہنت مہنت جتنی بھی تھی پکوانا لے کے آنا سارا آرینج کرنا بھاگ دوڑ کرنا وہ سارا کچھ وہ اس کی سشٹر نے کی تو جائر سی باتیں مہنت کے اوپر سواب ملتا ہے نا کہ دکھاوے کے اوپر اور یہ عورت نہ پیسہ تلقے نہیں لگائیے اور نہ ہی تو اتنے کوئی مہنت کیے سارا کے سارا اس عورت نے کیے تو اگر اس نے دکھاوے کے لیے کیے تو ٹھیک ہے مطلب کہ چمچی پنے کرئیے اور اگر ہاں سچی نیت سے کیے تو سواب اس کو ملیں گا لیکن یہاں پہ ساپ نجر آرہا تھا کوئی نیت نہیں تھی تیر پر تریف دکھاوہ تھا کانٹینڈ بنانا تھا اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا باقی پٹارا اچھا کھلائی کے آپ لوگ خود سوچو ایک پلاو تھا ایک زردہ تھا اور کچھ فروٹ تھے اور شربت یہ افتاری ہوتی ہے پٹارا تو تو افتاری میں بہت کچھ ٹھوستی ہے تیکھو رول سمو سے پکوڑے اور پتہ نہیں وہ کیا فروٹ چاٹ یہ وہ سب چاہیے رہتا ہے اور جب تو دوسروں کو کھلانے کے لیے بیٹھی تو صرف اور صرف پلاو اور زردہ یہاں پہ تیری اوقات نجر آگئی اور مین وہ پکانا تھا جو تنہیں بولی نا صرف پکوا دیئے ہیں باقی سب فروٹ ہم کٹ کریں گے شربت ہم بنائیں گے بہت بڑا احسان نہیں کی تنہیں اکیلے ہی نے فروٹ کٹ نہیں کی اتنے جنے وہ جو اس کی سشتر آئی تھی اس نے اپنے پورے نوکر ڈرائیور وغیرہ وغیرہ سب کو لے کے آگئی تھی ان لوگوں نے ساری میند کیے ان لوگوں نے سارا کام کیے یہ کیا کر رہی تھی دکھاوے کے لیے پلیٹ ایسے جھوک کے رمضان کے سامنے جھوک کے پلیٹ میں ڈال رہی تھی سینہ نکال نکال کے اور رمضان انجوائ کر رہا تھا اور یہ کلیپ بنا رہی تھی جب لوگ کھا رہے تھے نا تو یہ ان کے موہ میں کیمرے ڈال ڈال کے کلیپ بنا رہی تھی اس کو بولتے ہیں سیاسی حرکتیں جو دکھاوہ کرتے نا کھلا کے وہ کر رہی تھی تھو بے شرم عورت باقی وہ والا ڈائلوگ اس کے اوپر بہت اچھا سوٹ ہوتا ہے بات کڑوڑوں کی دکان پکوڑوں کی وہ کیسے اس نے یہ بولی کہ اللہ مجھے اتنا دیں گا نا تو میں پورا مہینہ لوگوں کو افتاری کرواؤں گی کیا بول رہی ہے اللہ دیں گا تو میں لوگوں کو افتاری کرواؤں گی پورا مہینہ کرواؤں گی تیری اوقات ہے پٹارا یہ بات نہیں ہے کہ تیرے پاس میں پیسہ نہیں اچھا کچھ دن پہلے یہ بیٹھ کے جھولے میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ میں نے صبر کی اللہ نے مجھے بہت دیا میرے پاس میں گھر ہو گیا یہ ہو گیا تو صبر کرنا چاہیے اب اللہ پہ توقع رکھنا چاہیے اللہ دیتا ہے میں نے آجمائی ہوں مجھے اللہ نے اپنی حسرت سے زیادہ دیا اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ بولتی ہے کہ اللہ مجھے دیں گا نا تو میں خرچ کروں گی ویسے آپ لوگ اس کی فضول خرچیوں کو دیکھی سکتے ہو کبھی بھی اٹھ کے یہ گاڑی نکال کے گاؤں چلی جاتی ہے کبھی کشمیر کبھی دوبائی کبھی سعودی ہر جگہ پہ یہ جانے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتی ہے کہیں پہ بھی پکنک منانے نکل جاتی ہے کبھی ڈرون کیمرہ لیتی ہے کبھی لیپٹوپ لیتی ہے تو کبھی ٹریڈ میل لیتی ہے تو کبھی فوٹ مساجر لیتی ہے تو کبھی پلوٹ لیتی ہے کبھی ددد گاڑیاں لیتی ہے کبھی گھر لیتی ہے کبھی بنگلے لیتی ہے یہ سب خرچہ کرنے کے لیے اس کے پاس میں خوب پیسے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا ڈائلوگ مارتی ہے کہ اللہ مجھے دیں گا نا تو میں خرچہ کروں گی لکھ دی لانت تیرے اوپر پٹارا پہلی بات تو دیکھو یہ پیسہ ویسہ دے کہ یہ سب کروانے سے ہی اللہ خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ خود توفیق دیتا ہے اپنے بندوں کو یہ سب کچھ کرنے کی اور پٹارا اللہ نے تجھے توفیق ہی نہیں دیا کہ تو کسی کے لیے کوئی نیک کام کرے یا تو کوئی اچھا کام کرے یا تو اللہ کی راہ میں خرچہ کرے آپ لوگ پٹارا کے سب ہی ویڈیو دیکھو تیوار آتے ہیں نا تب کے ویڈیو دیکھو ہر تیوار یہ نا مطلب اگنور کرتی ہے اگر کہ یہ تیوار ہے نا جو اس کا ریلیزن ہے وہ والے تیوار خاص کر کے وہ ہے نا اسکیپ کرتی ہے اور انڈیا والوں کو چاٹنے کے لیے انڈیا والوں کے پیر چاٹنے کے لیے وہ ہر ایک تیوار وہ والے مناتی ہے جو انڈیا والے منا رہے ہوتے نا مطلب جیسے دیوالی ہو گئی ہو لی ہو گئی ایسے کوئی بھی تیوار رہیں گے نا تو وہ جرور مناتی ہے بلکہ بولتی ہے کہ ہمارے کو ایسا لگ رہا ہے ہم بھی دیوالی منا رہے ہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو دیوالی تھی اس نے منائی تھی کےک کاٹی تھی اور جب اید ملا تھی نا تو اس نے ویڈیو ہی نہیں ڈالی ویڈیو ڈالی نہیں بڑی رات کو اس نے کیا بولی میری طبیعت خراب تھی تو ہم جلدی سو گئے تھے اور جب بڑا دن تھا جد دن میٹھا بنایا جاتا ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ دن اس نے کیا کری ریاکشن ویڈیو میٹ اپ وہ نہیں میٹ اپ نہیں کیوں انہیں کیوں انہیں ویڈیو بنا کے ڈال دی تاکہ لوگ انہیں سوال نہ کرے کہ تُو نے یہ یہ کیسے منائی بڑی رات جو تھی کیا بولتے ہیں سب بارات ہے نا صبح رات اس نے منائی ہی نہیں تو اس کو تو خود کو ہی نہیں ہے بھئی کہ یہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی کرے یہ گھر میں مٹا ہے تک کہ بنانا پسند نہیں کرتی ہے اور نہیں تو یہ کبھی کوئی بڑی رات مناتی ہے نہیں کچھ ایسا تیوار مناتی ہے جو مسلمان لوگ کو مطلب جو مسلمان کے تیوار ہے پچھلی بار بھی جب عید ملاد تھی تو یہ سفر پہ نکل گئی تھی عید بار بھی عید ملاد کے ٹائم پہ یہ سفر پہ ہی تھی یہ گھر میں نہیں تھی اور جب سب رات تھی تو بھی یہ کیوں انہیں ویڈیو ڈال دی مطلب ایسے کر کے اگر آپ لوگ دیکھو گے نا تو یہ کوئی بھی تیوار نہیں مناتی ہے اور باتیں کیا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اتنا دیں گا نا تو میں روجہ کھلواؤں گی ہے تیری لائکی ہے تیری اوقات ہے کہ تُو روجہ کھلوائیں گی اور تُو اچھے کام کریں گی اور تُو اللہ کی راہ میں خرچہ کریں گی اللہ خود ہدایت دیتا ہے نا تو بندہ کرتا ہے تیری نیتی گندی ہے اور تیرے پیسے ہی حرام کے ہے تو ان پیسوں سے اگر تُو کرتی بھی ہے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا سمجھ آئی؟ کیونکہ ہرام کے پیسوں سے نا اچھے کام نہیں ہوتے اسی لئے اللہ تجھے ہدایت بھی نہیں دیتا ہے بس بینہ اب آئے کے نا تُو اپنا پورا جسم دکھاتے ہوئے دندناتے ہوئے مردوں کے بیچ میں گھسا کر وہ تجھے بڑا سوٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کرتی ہے بے شرم عورت ویسے یہاں پہ گردی دکھانے کے لیے افتاری میں گردی دکھانے کے لیے سب کو لے کے گئی سب کو بچوں کو بھی ایسے تو یہ بچوں کو ہر جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے لیکن یہاں پہ گردی دکھانا تھا تو بچوں کو بھی لے کے گئی وہ تو اپنے گھر کے ماں کو بھی لے کے جا رہی تھی لیکن وہ ماں بھاگ جاتا اس کے لئے اس نے پھر ماں کو لے کے نہیں گئی باقی سب کو لے کے گئی میرے یہ سمجھ نہیں آیا کہ کاؤسر کو کیوں نہیں لے کے گئی کاؤسر کہاں ہے پٹارا جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کاؤسر کو دکھا دکھا کے دکھا دکھا کے بھیوز کھانے کی جو بھوکی عورت ہے کاؤسر کو اگر یہ نہ دکھائے تو اس کو بھیوز نہیں آتے ہیں اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کاؤسر کو دکھانے کا موقع چھوڑیں گی بلکل بھی نہیں چھوڑیں گی پتہ ہے کاؤسر کو یہ کیوں نہیں دکھا رہی ہے اس نے وہ دن بولی کہ کاؤسر اپنے گھر پہ چلی گئی ہے یہاں پہ اپنی ماں کے ساتھ میں وہاں پہ رہنے کے لئے چلے گئی ہے یہاں تک کہ اس نے دعوت میں بھی نہیں بلائی اس نے بول دی گھونچو کہ آپ نے بولے تھے کاؤسر کو آنے کے لئے بہت اتنا بول کے یہ چھوپ ہو گئی کیوں نہیں دکھا رہی ہے کیوں کاؤسر نہیں آئی کیونکہ کاؤسر گاؤں گئی ہوئی ہے کاؤسر گئی ہے گاؤں اور اس نے بولی ہے جھوٹ کہ کاؤسر اپنے گھر پہ اب وہ ایک دن کے لئے گئی ہے یہ چار دن کے لئے گئی ہے وہ تو ہمیں پتہ چلی جائیں گا باقی ڈیلیوری والا تماشا بھی تو کرنا ہے ڈراما بھی تو کرنا ہے تو اس کے لئے کاؤسر کو واپس تو آنا ہی پڑھیں گا لیکن فیلحال میں کاؤسر ادھر پہ نہیں ہے فیلحال میں کاؤسر گئی ہوئی ہے گاؤں جس کی وجہ سے یہ کاؤسر کو دکھا نہیں رہی ہے اور ڈرامے کر رہی ہے جیسے کہ اس نے وہ دن بھی کیا بولی آج میں کاؤسر کے پاس جانے والی تھی لیکن میں اس کے لئے نہیں گئی لیٹ ہو گیا تب یہ ٹھیک نہیں تھی سر دکھ رہا تھا گونچو کے ساتھ میں یہ وہاں پہ واپ کر کے دکھا رہی ہے اور پھر ویڈیو کی اینڈ میں یہ کیا دکھاتی ہے کہ گونچو گاڑی نکال کے کاؤسر کے پاس گیا ارے کتی جھوٹی ہے کاؤسر تو خود ہی یہاں پہ نہیں ہے تو وہ کاؤسر کے پاس کیا جائیں گا کاؤسر گاؤں گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تنہیے ڈراما کیے کہ کاؤسر اپنے گھر پہ چلی گئی اگر کاؤسر یہاں پہ رہتی تو کبھی بھی اس کو وہاں رہنے جانے نہیں دیتی کیونکہ کاؤسر ہے سونے کا انڈا دینے والی مرگی ہے جس کو تو کیمرے میں دکھا دکھا کہ نا ویڈز کھاتی ہے کاؤسر کو نہیں دکھا رہی ہے تو دیکھ لے تیری اوقات کے حساب سے تجھے ویڈز آ رہے ہیں آئی بڑی تو کاؤسر کو نہیں دکھانے والی کاؤسر کو دعوت میں نہیں لانے والی اب کچھ لوگ یہ بول رہے تھے کہ وہ پریگنٹ ہے اس کے لیے اس نے نہیں بلائی کہ وہ وہاں پہ اتنی دیر کیسے کھڑے رہتی کیسے بیٹھتی تو میٹ اپ کے ٹیم پہ بھی تو وہ پریگنٹ تھی تو سوچنا چیئے تھا کتنا بیوکوب بناتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے آڈینس کو بقی ایک بات میرے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ کبھی کئی روجہ کھلنے جاتے ہیں کبھی کئی روجہ کھلنے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ دینی لوگ ہوتیل میں روجہ کھلنے گئے تھے پھر ایک بار لوگ مارکٹ میں جا کے اس نے بتائی کہ ہم نے روجہ کھلے پھر ریٹن ہم شاپنگ پہ چلے گئے تو نماز کب پڑتے ہیں لوگ مغرب کی نماز کب پڑتے ہیں اس سے یہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ لوگ روجہ رکھتے ہیں نہ لوگ نماز پڑتے ہیں نماز بلکل بھی نہیں چھوڑتے ہیں خاص کر کے جب وہ روزے رکھتے ہیں تب بھی بلکل بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں نماز لیکن ان کو دیکھو اور یہ جو اتنی افطاری کروائی ہے یہاں پہ بھی افطاری ہو جانے کے بعد میں نماز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا لوگ کیا کیے چائے بنانے کے لیے بیٹھ گئے کہ ہم چائے بنا کے پی رہے ہیں ایسی چائے ویسی چائے ہلاچی کوٹ رہے ہیں تو تم لوگوں نے جب اتنی افطاری کرائی اتنا نیک کام کروا رہے تھے تو پھر نماز کہاں چلی گئی نماز کب پڑے کہاں پڑے کیسے پڑے کیوں پڑے جرہ دکھاتے نا وہ بھی ارے وہی تو بات ہے نا کہ باتیں اے کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی لائکی ہے تم لوگوں کی تم لوگ افطاری کرائیں گے نماز کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بس دو تین بار بتا دی ایکٹنگ کر کے لالی لگا کے کہ میں نماز پڑی ہوں اس کے بعد میں تو پتہ ہی نہیں چلتا بھئی کہ کہاں نماز پڑے کہاں تلاوت ہوئی کیا سہری ہو رہی ہے کیا روجے رکھے جارے اتنا جھوٹ مطلب پیسہ آنے کے بعد میں انسان اللہ کو کیسے بھولتا جاتا ہے کس طرح سے گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں کرتا ہے کس طرح سے اللہ کی جو فرض نمازے ہے یا قرآن شریف پڑھنا ہے یا روزے رکھنے ہے کس طرح سے انسان ان سب چیزوں کو بھولتا جاتا ہے وہ کوئی اگر دیکھنا ہے تو پٹارا کو دیکھ لو کس طرح سے یہ اللہ کو بھولی ہوئی ہے پتہ نہیں کبھی جندگی میں اس نے نماز پڑی ہے نہیں پڑی ہے روجہ رکھئے نہیں رکھئے لیکن آپ تو اس نے بالکل بھی چھوڑ دیئے نہ یہ عورت کبھی نماز پڑتی ہے نہ یہ عورت روزے رکھتی ہے پتہ نہیں جندگی میں کبھی رکھتی تھی کہ نہیں لیکن پیسے آنے کے بعد میں نہ اس نے نماز روجہ پردہ سج بولنا سب کو چھوڑ دیئے مطلب اس نے ایک دم اپنے آپ کو یہ سمجھ لئے کہ میرے پاس میں سب پوچھ ہے تو میں اللہ سے کیوں مانگوں میں اللہ کے سامنے کیوں جھکوں تو اتنا یاد رکھنا کہ اللہ دیتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے اور انشاءاللہ تیرے ساری چیزیں اسی طرح سے جس طرح سے آئی ہے اس سے ڈبل اور چوگنی رفتار سے ساری چیزیں واپس چلی جائیں گی انشاءاللہ کیونکہ اللہ دے کے بھی آجماتا ہے اور اللہ لے کے بھی آجماتا ہے بلکہ اللہ نے اس کو بہت دیا اور دیکھی رہے ہو آپ لوگ کیسے اس کا آبایا نکل گیا کیسے اس نے عمرہ کر کے آنے کے بعد میں نیک اور اللہ کی سر جمین کو اس نے کس طرح سے بول دی کہ بھئی مجھے تو یہاں پہ نقصان ہوا ہے میری سب سے بڑی گلتی تھی کہ میں وہاں پہ گئی تھی ان سب چیزوں کو دیکھ کے نا پتہ چلتا ہے کہ پیسے کا جور اس کے اوپر کس طرح سے چڑھا ہوا ہے کیسے پیسے کا بکھار اس کا بنا ہوا ہے غلط کام کرنا کریمنل کام کرنا اور چھوٹ بولنا پردہ یہ سارا کچھ جو یہ کر رہی ہے نا سب پیسوں کے وجہ سے اور انشاءاللہ اللہ اس کے نا سارے پیسے نا ایسے چھین لینا کہ اس کو کھانا بھی نہ نصیب ہو اس کو چھت بھی نہ نصیب ہو خیر چلے اس ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمیل میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ